بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ حضرت اسمائل علیہ السلام کی عظیم قربانی کو کیوں نہیں مانتے اور حضرت اسمائل علیہ السلام کی جگہ کس نبی کی قربانی مانتے ہیں یہ سب سننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اس ویڈیو کو آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹے کے بٹن کو لازمی تباہ دیں دوستو اہل کتاب یہود و نصارہ اس عمر کے دعوے دار ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کی بنا پر جو قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی وہ حضرت اسمائل علیہ السلام کی نہ تھی بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی تھی بلکہ قرآن اور بائبل کے سیاق و سباق سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ وہ حضرت اسمائل ہی تھے اس لیے اگر یہ واقعہ جناب اسحاق سے متعلق ہوتا تو اس کی یادگار بنی اسرائیل میں نظر آتی کیونکہ جناب اسحاق بنی اسرائیل کے معارض سے آلہ تھے بگر ان کی مذہبی روایت میں کسی قسم کی کوئی یادگار اس واقعے سے متعلق نہیں ملتی برخلاف اس کے کہ اولاد اسمائل میں اس واقعہ عظیم کی یادگار قائم ہے جو آج تک عید الازہا اور مناسے کے حج کے موقع پر قربانی کی شکل میں منائی جاتی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں کسی یہودی عالم سے دریافت کیا کہ حضرت عبرہیم علیہ السلام نے حضرت اسمائل علیہ السلام کی قربانی پیش کی یا حضرت اسحاق کی اس نے کہا کہ اہل کتاب یہود نصارہ کے علماء کو اس بات کا یقین ہے کہ زبی اللہ حضرت اسمائل علیہ السلام ہے مگر رشک و حسد کی بنا پر وہ حضرت اسحاق کا نام لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے جد تھے وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فضیلت ان کے جد کے لیے ثابت ہو اور تمہارے جد کے لیے ثابت نہ ہو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ملتے ہیں کائی میڈیا کی ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ